آغا شیرازی عبالعصر حفیظ جالندری کا یہ مارکت العارہ کام شاہنامہ اسلام پیش کیجئے آغا شیرازی بسم اللہ آغاز ہے مالک دو جہاں کے نام سے جلمیسل خداوند مطال ہے وصر خم تسلیم ہے آپ جناب کے سامنے ختم مرتبت محراج عدب حضور پرنور رسول خدا عبالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سلامتی ہو آپ کی حال پاک پر اور سلام ہو ستانوں کی مانند روشن صحابہ کرام پر خریر اس پر جہاں جہاں فیض جاری کیے ہوئے ولیان کامل موجود ہیں ان سب پر سلام ہو سماتوں اور بساروں کو آغا شیرازی کی جانب سے السلام علیکم آج ستروں پڑاؤں ہیں شاہنامہ اسلام کا یعنی دراصل تاریخ اسلام کا آج اس پڑاؤں پہ جس طرح میرے بنادر تشلیم بھائی نے بتایا کہ بدر کے حالات کا ایک منظر آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے پچھلے دو روز سے لیکن آج کے روز ہم بدر اور عہد کے درمیانی حصے کو مضمون بنا رہے ہیں یہ چنیدہ حصہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے بارہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا مکمل شاہنامہ پڑھا جا رہا ہے تو یہ اس کے مقصوص حصے ہیں جو خاص طور پر آپ کے لئے تدوین و تجیم کیے گئے ہیں سب سے پہلے اس موجزے کا ذکر ہے جس سے بدر کی جنگ کی کائیا پلٹ گئی بدل ڈالی رسلت کی سنانے جنگ کی صورت کہ اتری چہرہِ افروزن خونوں رنگت کی صورت نظر آیا کہ مٹھی ایک دست نور نے پھینکی خدا کے ہاتھ نے یا باروے معمور نے پھینکی یہ مجھتے خاک اڑ کر جا پڑی ناپاک چہروں پر اداسی چھا گئی پرحول دہشت ناپ چہروں پر فلک پر دفتن کچھ عبر کے ٹپڑے ہوئے ظاہر نہا تھا ان میں شاید نوریوں کا لشکر کاہل جھکا بادل اٹھی آنڈی بہم میں جل گئے آخر فضا میں لشکرِ خدرت کے پرچم کھڑے آخر نہتوں کو سہارا مل گیا تستے پیمبر سے زمانہ گونج اٹھا نعرہِ اللہ و احمد بدر کا انجام ٹھانا ماہ اسلام کچھ ہوں بیان کرتا ہے دلوں پر حیبت دلوں پر حیبت حق چھا گئی کفار بھاگ اٹھے پڑی جب دونوں جانے خدا کی مار بھاگ اٹھے پسر دم توڑنے والے پدر کو چھوڑ کر بھاگا پدر زخمی پسر کے مو سے ہامو موڑ کر بھاگا بہاتی تھی جو مٹی پر ہمیشہ خون کی تھارے جسی میری پہ دم سادے پڑی تھی آج تلوالے دلوں میں گالیاں دیتے ہوئے اپنے خداوں کو بنا کہتے ہوئے اپنے بھگوڑے دیوتاوں کو لاشیں میدان میں پڑی ہیں اور ختمی مرتبت حضور مقلود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاشوں سے خطاب کر رہے ہیں ماتب کر کے ہر مقتول کو حضرت نے فرمایا کہ ہم سے حق نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے حق سے پائے کہو اے اتباہ اے بوجہلے شوکت کے متوالوں جو تم پر اہت تھا اللہ کا اس پر نظر ڈالی خدا بز طرح مقتولوں سے جب حضرت نے فرمایا صحابہ کے دلوں میں ایک تحیر سا اغمد آیا کہا جن کو حضور آواز دیتے ہیں مردہ ہے بھلا کس کی سنتے ہیں اجل کے سخم کردہ ہے ہوا ارشاد زندوں سے زیادہ سن رہے ہیں یہ برائی کے انجام پر سر دھن رہے ہیں یہ دوسری جانب مدینہ میں ایک بیجی انتظار کر رہی ہے اپنے بابا کا اور دائی اجل کو لبیک کہہ رہی ہے خبر کوئی نہ آئی تھی بڑھا فکر و ملال آخر دعا کرتی ہوئی حق سے رسول اللہ کی بیٹی ادھر کی وابسی سے پیش تر قربت میں جا لیتی جنابِ حضرتِ اسماء بہت افسردہ خاطر تھے حیاء مانے تھی رونے سے مگر آزردہ خاطر تھے سہمے تھے صفیفہ نے بہت دکھ دین کی خاطر مدینہ کے مسلمہ جمع تھے تدکین کی خاطر نبی کے جلد واپس نوٹ آنے کی تمنہ تھی یہ حسرت باوجودِ ضبط چہروں سے عویدہ تھی اور جب یہ خبر پہنچی تو اس کے بعد کفار کا کیا کیفیت تھی مسلمانوں کے خفتہ بختِ ساواز سے جاگے جنابِ زید یہ مجدہ سرانی میں آگئے جاگے مگر جو غیر مسلم تھے لگے اب اور بھی حسنے سنی جب زید کی آواز آوازیں لگے قسلے کوئی بولا بیامِ زید کیا اچھی کہانی ہے حقیقت کچھ نہیں لیکن زبان میں کیا کہانی ہے کوئی بولا ارے کے صاف بہتانے کی باتیں ہیں سریحن ایک فوجی چان ہے دو کا ایک کھاتے ہیں مسلمانوں کی باتی بدر کے بینا میں پڑھ سمجھو بیا جو کچھ کیا ہے زید میں اس کا اُلٹ سمجھو کوئی پوچھے سلامت ہے اگر اس قوم کا آبا اکیلہ لے کے آ سکتا ہے کیوں کر زید یہ ناما شباہ یہ ہو رہا ہے کہ جنگ تو وہ نتیجہ نہیں ہے جو دراصل ہے اور اب مکہ میں شکست کی خبر پھیل رہی ہے یہاں کا حال دیکھا آپ وہاں کا رنگ بھی دیکھیں ذرا چل کر شکستِ بانیانِ جنگ بھی دیکھیں پتہ باطل کے دل میں وحر تک اپنی خرابی کا ہماتن شہرِ وقت کا منتظر تھا فتح یاوی کا پاکر رہا تھا سازِ جنگ پر جنگی دیاقت پر یقین رکھتے تھے اپنی فوج کی طالعہ طاقت پر نظر آیا کہ بھاگم بھاگ انسان آتا ہے سراسیمہ حراسہ اور بے سامان آتا ہے نہیں تھی سطر کی صدبت نہ پیچھا تھا نہ آگا تھا مسلمانوں سے لڑکر بطر کے میدان سے بھاگا تھا سمادہ تھا نہ اس کے پیڑ میں سم خال کے مارے زہبے اس کے تاں مارے گئے مارے گئے مارے گئے سارے کہا ہے مرد سودائی یہ کیسی دھن سمائی ہے کہ یوں مارے گئے مارے گئے کی گھٹ لگائی ہے وہ بولا واقعی مارے گئے مارے گئے سارے یہ بولے کون وہ بولا سردار صدی بیچارے کہا مارے گئے جو لوگوں کا نام دولے گا وہ بولا میں بتاتا ہوں مجھے غراب پانی دینا عجیب مستوں کے مستے لگ گئے آن کے اندر بڑے سردار سب مر گئے میدان کے اندر یہ سمجھیں ذکر ہے مسلمانوں کے لشکر کا سفایا ہو گیا اس قوم کے ہر ایک افسر کا وہ بولا کیا کہا اچھا ہوا مرنا بزرگوں کا تمہیں تو آج ماتم کرنا چاہیے لوگوں کا سبا سالان اتبا بو حکم بو کرش اور شہبا ولید و آس امیہ بن خنق بو بختری زمان سب ہی مارے گئے اسمت کے اور حجاج کے بیچے خبل کے نام پر قربا ہوئے تقدیم کے بیچے اب ماتم کیا جا رہا ہے اور اس عزداری کے درمیان میں ابو سفیان دکا انہیں اکٹھا کر رہا ہے یہ پہلی منزل ہے جہاں سے بہت تعمیر ہو رہی ہے ابو سفیان کے بعد بولہب سردار تھا سب کا بڑے لوگوں کے مرنے سے سبہ سالہ تھا سب کا وہ ابنا چار اٹھا اور بولا اے بڑے بھائی ہمیں کیا ہو گیا یہ سمجھ اب تک نہیں آئی تمہارے اس بھتیجے نے کچھ ایسا کر دیا جادو زمین پر پڑ دیا افسوں ہوا میں بھر دیا جادو قریشی بھائیوں لازم ہے ماتم ملتوی کر دو عزداری علیل اعلان یکم ملتوی کر دو منابی شہر میں کر دو نہ مردوں پر کوئی روئے کرے تیاریاں ہر کوئی غفلہ میں نہ دن کھوئے یہ خونی آدش غم اپنے سینوں میں سلکنے دو دھواں باہر نہ اٹھنے پائے اندر آگ لگنے دو یہ آگ ایک دن جلائے گی مسلمانوں کے خرمن کو غسم کر دے گی اس نوخیز و نوزائدہ گلشن کو قسم ہے لاکھ و عزا کی کہ میں بدلہ لے کے چھوڑوں گا مسلمانوں کا ان کے خدا کا زور توڑوں گا اور اس سارے ہنگامے میں ایک عورت اٹھتی ہے اور وہ اپنے باپ بھائی اور بیٹے کا غم اپنے سینے میں لے کر ایک ایسی کیفیت بیان کرتی ہے کہ جیسے غصے سے لال ہو رہی ہے اور اس عورت کا نام ہے ہندہ پیوں گی میں بھی اس کا لہو اور گوشت کھاؤں گی کلیجہ گردے اپنے دانتوں سے چھباؤں گی نہیں لے کر گئے تم عورتوں کو جنگ کے اندر اسی باعث نہ ٹھہرے وقت ناموں جنگ کے اندر اور وقت جنگ جانے والیاں بھی تم نے لوڈا دی خرکنے سف بجانے والیاں بھی تم نے لوڈا دی کروں گی جنگ کے سامان کی ہر وقت تیاری چلیں گی ساتھ میرے جنگ دن عورتیں ساری مسلمانوں کے حق میں دائنے بن جائیں گی ہم بھی عزیزوں دوستوں کا فضلہ لے کر آئیں گی ہم بھی اور اس کے بعد اگلی منزل اہد کی ہے اور اہد کے مناظر لے کر اگلے پڑاؤں پر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی باخر ادوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ ناظر بھائی بہت شکریہ اللہ تعالی سلام مت رکھے ناظرین ایک مختصر سا وقفہ وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے دیکھتے رہیے رمضان پاکستان موسیقی موسیقی